بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر محمد خان کے گھر تیس اگست انیس سو پتیس بروز پیر پیدا ہوئی آپ کے والدیں کابل محنتی اور جابر پتھان تھے گھر کا کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف ممکن نہ تھا گھر کا ماحول روایتی تھا اور ہر طرف بندشیں ہی بندشیں تھیں اشواق احمد کی پیدائش کے بعد ان کے والد کا تبادلہ خانپور سے فیروزپور ہو گیا اشواق احمد نے اپنی تاریم کا آغاز فیروزپور ہی سکھیا اور وہیں خاندان کے ہمراہ فیروزپور سے ہجرت کر کے پاکستان آگئے پاکستان آنے کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالیج لاہور کے شعبہ اردو میں داخلہ لیا جہاں کچھ چھے طلبہ اور طالبات زیر تعلیم تھے اشواق احمد کی اہلیہ اور اردو عدب کا ایک بڑا نام بانو قدسی یا بی اسی کالیج میں زیر تعلیم تھی پہلے سال جب بانو نے اول پوزیشن حاصل کی تو اس سے کلاس میں مقابل کا خوشکوار ماہول پیدا ہوا انہوں نے اپنی توجہ یعنی اشواق احمد نے بھی اپنی توجہ پڑھائی کی طرف مرکوز کر لی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سال اول کے آخر میں اشواق احمد اول نمبر پر آئی اشواق احمد نے دیال سینگ کالیج لاہور میں دو سال تک اردو کے لیکٹر کے طور پر کام کیا اور پھر روم یونیورسٹی میں اردو کے استاد مقرر ہو گئے انہوں نے نیو یورک یونیورسٹی میں سے براؤڈ کاسٹنگ کی خصوصی تربیت بھی حاصل تھی وطن واپس آ کر انہوں نے عدبی مجلہ داستان کو جاری کیا انہوں نے دو سال ہفت روزہ لیلو نہار کی ادارت بھی جتی وصدر زیاؤلحق کے دور میں فاقی وزارت تعلیم کے مشیر بھی مقرر کیے گئے انیس سو تریپن میں ان کا افثانہ گڑھریا ان کی شہرت کا باعث بنا انہوں نے اردو میں پنجابی الفاظ کا تخلیق کی طور پر استعمال کیا اور ایک خوبصور شکفتہ نصر ایجاد کی جو انہی کا وصف سمجھی جاتی ہے ایک محبت سو افثانے اور اجلے پھول ان کے اقتدائی دور کے افثان بھی مجموع ہیں سفر در سفر کھیل کہانی ایک محبت سو ڈرامے اور توتہ کہانی ان کے بعد کے دور کی نمائی تصانیف ہیں انیس سو پچیس سے انہوں نے ریڈیو پاکستان پر تلقین شاہ کے نام سے ایک ہفتہ وار پیچر پروگرام شروع کیا جو بہت مقبول ہوا اور تیس سال سے زیادہ عرصہ چلا ستر کی دہائی کے شروع میں انہوں نے معاشرتی اور رومانی موضوعات پر ایک محبت سو افثانے کے نام سے ایک ڈراما سیریز لکھی اور اسی کی دہائی میں ان کی توتہ کہانی اور من چلے کا سودہ نشر ہوا کچھ عرصہ وہ زاویہ کے نام سے ایک پروگرام بھی کرتے رہے جسے بہت بزیرائی حاصل ہوئی زاویہ سلسلہ وار کتابی شکل میں بھی شائع ہوتا رہا اشفاق احمد کی تصانیف میں آسودگی ایک ہی بولی ایک محبت سو ٹرام میں ایک محبت سو افثانے بندگلی بندہ زمانہ ڈھنڈورا گڈریہ حیرت قدہ حسرت تامیر جنگ بجنگ کھیل تماشا من چلے کا سودا اور شاہلہ کوٹ ودا جنگ زاویہ دوتا کہانی شہر آرزو سفر در سفر یہ سب شامل ہیں اب بچوں ہم گڑریہ افثانہ جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں اور یہ تیسرا افثانہ ہے ایک شامل نصاب ہے اشفاق احمد اس کے مصنف ہیں اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں اس کہانی میں دو مرکزی کردار ہیں جن میں ایک کردار چھوٹے بچے گولو کا ہے جو در حقیقت مصنف کا اپنا کردار ہے جبکہ دوسرا اور اہم کردار داؤ جی کا ہے جو مذہب کے اعتبار سے ہندو اور پیشے کے اعتبار سے منشی ہیں موہ پر سفید موچھے سر پر سفید چھوٹیا جسے ململ کی بڑی سی پگڑی میں لپیٹ رکھا تھا ذرا سی خمیدہ کمر پر خاکی رنگ کا ڈھیلا اور لمبا گوٹ خدر کا تنگ پاجامہ اور پاؤں میں فلیٹ بوٹ یہ تھا منشی جی کا ناک نقشہ بچے کی داؤ جی سے ملاقات مدرسے سے واپسی پر اکثر ہوتی ایک روز جب اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے کی ناکام کوشش کے بعد لوڑتا ہے تو اسے داؤ جی نظر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر اس کا بڑا بھائی بڑے زوک شوق سے انہیں سلام کرتا ہے اس کی دیکھا دیکھیں گولو بھی انہیں سلام کرتا ہے یوں ان کے لیکس لیک ہو جاتی ہے جب گولو پانچویں جماعت میں داخل ہوا تو داؤ جی کا لڑکا اس کا ہم جماعت بنا جس سے گولو کو پتا چلا کہ داؤ جی خطری ذات سے تعلق رکھنے والے ہندو ہیں ان دونوں کے بیچ دوستی ہو گئی اور یوں گولو داؤ جی کے گھر بھی جانے لگا داؤ جی کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں داؤ جی کی بیوی اور ان کی بہن رہتی تھی وہ بھی گھر کا جائزہ ہی لے رہا ہوتا ہے کہ داؤ جی اندر سے نکلتے ہیں اور اس سے اس کے بھائی آپ کا پوچھنے کے بعد سوال کرتے ہیں کون سا سپارہ پڑھ رہے ہو چوتھا میں نے وسوق سے جواب دیا کیا نام ہے دیسرے پارے کنون نے جواب دیا جی نہیں پتا میری آواز پھر ڈوڑ گئی گویا داؤ جی ان دو مذہب رکھنے کے باوجود مذہب اسلام سے خاصی واقفیت رکھتے ہیں اور اپتر اس سے دین اسلام کے مطلب سوال کرتے رہتے ہیں وہ اپنے استاد کے لیے اپنے دل میں اس قدر احترام رکھتے ہیں کہ جب بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہاتھ جوڑ لیا کرتے اور خود کو ان کا نوکر کہنے میں فخر محسوس کرتے جب گولو ان سے اس عدو احترام کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ اس سے بتاتے ہیں کہ تم نہیں جانتے انہوں نے میرے لیے کیا کیا میں بھیڑ بطریوں چرانے والا ایک گڑریہ تھا میرے استاد نے میری جانب نظر کی تو میں ان کی نگاہ شفعت کی بدولت گڑریہ سے منشید چنت رام کہلایا پھر وہ اپنے استاد تیس میں گرامی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کا نام اسماعیل چشتی تھا مگر ان کے والد محترم انہیں محبت سے مظہر جانے جانا پکارا کرتے تھے انہیں پڑھانے کا شوق تھا اس لیے گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو تحصیل علم کی خاطر ان کے پاس بھیج دیا کرتے ان کے مکتب کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں درے فیض کھلا تھا جس کا جی چاہی آئی نہ مذہب کی قید نہ ملک کی پابندی داؤ جی کے استاد محترم بینہ کسی نسلی یا مذہبی تاثر کے ہر قصو ناکس کو علم کے فیضان سے بہرہ ور کرتے اور یہ خوبی داؤ جی میں اپنے استاد محترم کے اس روئے سے عود آئی انہوں نے بھی انسانیت کو اپنا اورنا بچھونا بنا لیا داؤ جی کی بیوی بے بے طبیعت انہیں ایک سخت عورت تھی اور داؤ جی پر اکثر برستی رہتی مگر داؤ جی کے انہیں کبھی پلٹ کر اپنی بیوی سے تلخ کلامی نہ کی بلکہ مسکرا کر کہتے ہمائیں چلنے کو ہوتی ہیں اور گالیاں برسنے کو تم انہیں روکو مت انہیں ٹوکو مت جب گولو نومی جماعت میں تھا تو ایک حکیم صاحب سے کتابیں ادھار لے کر پڑھا کرتا اور بدلے میں انہیں سبتال سے دوائی کی خالی بوت نے چھرا کر لا دیا کرتا تھا حکیم صاحب سے کتابیں لے لے کر راتوں کو جاگ جا کر اس کی صحت برباد ہو چکی تھی میٹرک میں فیل ہونے پر والی صاحب گھر سے نکال دیتے ہیں اور اس کا بوریا بستر منشی جی کے گھر بجوا دیتے ہیں جو انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ان کا بیٹا ذہین ہے اور اگلی مرتبہ انشاءاللہ اچھے نمبروں سے پاس ہوگا منشی جی کا پڑھانے کا انداز بہت نرالا تھا وہ باتوں ہی باتوں میں ارم اپنے شاگلتوں میں منتقل کر دینے کا فن بڑی خوبی سے جانتے تھے وہ انگریزی، اربی، فارسی اور گرامر پر مکمل ببور رکھتے تھے شیروشائری سے بھی خاصا شغف رکھتے تھے اور جب دیکھتے تھے کہ بیبے کا موڈ آج کچھ بہتر ہے تو خوب چاہر چاہر کر سب سے شیر سنا کرتے ہیں داؤ جی کو گھر میں ست سے زیادہ پیار اپنی بیٹی سے تھا جسے وہ پیار سے قرد بکارتے تھے جس روز اس کو رخصت کیا داؤ جی کے لیے دن بہت تقلیف دے تھا گولو کے کندے کا سہارہ لے کر کھڑے بار بار کہتے رہے کہ آج یوں میں حسوس ہو رہے جیسے آج زنین میرے پاؤں نے ہی پکڑتی آنکھوں پر رکھے رکھے ان کی پگڑی کا شملہ بھیگ چکا تھا محلے میں رانو نام کا ایک نہائیتی قصیف انسان رہتا تھا جس کے پاس بیس بکرییاں اور گائیں تھیں وہ دودھ میں ملاوٹ کر کے سارے محلے میں بیچا کرتا تھا داؤ جی کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے پندت جے رام جی کہہ کر انہیں تنظیہ سلام کیا کرتا اور ان کے سر پر موجود گودی کا مزاق اڑایا کرتا جو واقعی ان کے سر پر اچھی نہیں کی لگتی تھی اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ کئی مرتبہ جیل کی ہوا کھا چکا تھا داؤ جی اکثر گولو کے سامنے اپنے استاد کا ذکر کرتے تھے جنہوں نے انہیں جہالت کی تاریکل سے نکال کل ایرنگ کی روشنی اتا دی ان کے استاد معذور تھے اور داؤ جی نے اپنے کندوں پر بیٹھا کر مسجد لے جایا کرتے تھے ان کے ریاضی کے استاد ناپینا تھے اور جومیٹری کے سوال اپنے کمر پر حل کروایا کرتے ایسے آنیم حاضر ساتھ ازا سے فیض حاصل کرنے کے بعد یہی جذبہ داؤ جی میں منتقل ہو گیا اور وہ گولو کے لاکھ پٹنے کے باوجود بھی اسے پڑھا کر ہی دم لیتے تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلی مرتبہ میٹر کے امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا نتیجہ نکلنے کے بعد اس نے داؤ جی سے ملاقات کا سلسلہ بلکل موقوف کر دیا مبادہ داؤ جی اسے کالیج کی تدریج کے پابن نہ کر لیں اول اول سیال کورٹ کالیج سے گھر واپس آنے پر کبھی کبھی داؤ جی سے ملنے چلا جاتا داؤ جی کا بیٹا دلی کے ایک بینک پر ملازم ہو گیا تھا اور بیبی کی صلاحی کا سلسلہ چل رہا تھا جب ملک کو آزادی ملنے لگی تو ہر طرف فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہمارا لاکہ محفوظ تھا والدہ نے ہمیں گھر بلا لیا کسبے کے کچھ گھروں کو آگ لگا دی گئی میلٹری کے اسپاہیوں نے کرفیو لگا دی گیا اور جب یہ کرفیو ختم ہوا تو ہندووں اور سکھوں کو علاقہ خالی کرنے کے لئے کہا گیا والدہ نے مجھے داؤ جی کی خیریت ریافت کرنے کے لئے پھیجا جب میں وہاں پہنچا تو عجیبی منظر دیکھنے کو ملا منشی جی کے گھر کے سہن میں پیل بندہ کھڑا تھا اور منشی جی کو رانو اور مہاجر نے گھیر رکھا تھا جب اس نے منشی جی کی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے اسے ڈرات ہمکا کر واپس پھیج دیا رانو نے پہلے منشی جی کے سر کی بودھی کٹی جو انہیں اپنی ذات میں سب سے زیادہ عزیز تھی اور پھر انہیں کلمہ پڑھنے کے لئے کہا اور پھر ان کے ہاتھ میں لاکھی تھما کر ان سے کہنے لگا چل بکریاں تیرا انتظار کرتی ہیں گویا افسانے کے اختتام میں داؤ جی جیسے معصوم صفت انسان کو رانو جیسے کمینہ خسرت کردار کے ہاتھوں تظلیل کا نشانہ بندے لکھایا گیا ہے موسیقی